بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمر نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہی ہمیشہ بات بنتی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں جس طرح آسمان کے اوپر ستارے خوبصورت لگتے ہیں آسمان کی زندت ستاروں سے ہے رات کو دیکھیں آسمان کی طرف تو ستارے چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے اسی طرح جو زمین کی زینت ہے وہ پریزگاروں کے ساتھ ہے عرب کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے ساتھ ہے یہ زمین کی زینت ہے خوشگوار زند کی گزارنے کے لئے ضروری نہیں کہ انسان دوسروں سے جیتے دوسروں سے جیتنا ضروری نہیں ہوتا خوشگوار زند کی گزارنے کے لئے کہ آپ دوسروں سے جیت جائیں گے ان سے بلند ہو جائیں گے آگے نکل جائیں گے تو آپ خوشکوار زندگی گزار لیں گے خوشکوار زندگی گزارنے کے لیے جیتنا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ جینا سیکھیں دوسروں کے ساتھ جیتنا نہیں جینا سیکھیں ان کے ساتھ چلنا سیکھیں بہن بہیوں کو جیتنے کی بجائے ان کے ساتھ چلنا سیکھیں جینا سیکھیں جیتنے کے چکر میں انسان بہت کچھ گواہ بیٹھتا ہے اپنی مخبت اپنے رشتے بیچارہ سب کچھ جیتنے کے چکر میں انسان گواہ بیٹھتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ جینا سیکھیں مخبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جینا سیکھیں اور ساتھ چلیں اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو جو پہچان دی اپنا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ دیا فرمایا وہ تقوی پریزگاری ہے اگر میرا قرب چاہتے ہو میرے قریب آنا چاہتے ہو اس کا رستہ ہے کس سے شروع ہوتا ہے تقوی سے پریزگاری سے جتنا کوئی پریزگار ہوگا اتنا ہی وہ میرے قریب ہوتا جائے گا فائدہ کیا ہوگا جب تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہارے لئے نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا رحمتوں کا نزول ہوگا برکتوں کا نزول ہوگا کب جب تم پریزگار بانجو گے تقوی سے تقوی اختیار کرو گے شریعت کے اندر ہر ایک چیز کی حد موجود ہے کہ یہاں تک جاننا ہے مگر جب تقوی کی باری آئی تو اللہ رب العالمین اس کا میدان کھلا چھوڑ دیا کھلا میدان ہے اس کا اس کی کوئی حد نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فتاک اللہ مستطات پس تم تقوی اختیار کرو جتنی تم اس کی طاقت رکھتے ہو پاور رکھتے ہو کسی کے لئے کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اس نے سب کچھ اختیار کرنا ہے نہ فرمایا جتنی تم پاور طاقت رکھتے ہو اتنا تقوی اختیار کر لو پریزگاری اختیار کر لو اگر پانچ وقت کی نماز پیبندی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو تمہارے اوپر ضروری نہیں کہ تم تاجد بھی پڑھو مستطاتم جتنی تم طاقت رکھتے ہو استطاعت رکھتے ہو اتنی پریزگاری اختیار کرو تقوی اختیار کرو کوئی زبردستی نہیں ہے جتنی تم طاقت رکھتے ہو پاور رکھتے ہو یہ کس کے لیے ہیں یہ جو عام لوگ ہیں ولایت کی بھی بیشمار درجے ہیں ایک ولایت آمہ ہے جو ہر سہ بے ایمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ایمان لے آیا وہ ولایت آمہ میں شامل ہے وہ بھی ولی ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے ولی کسے کہتے ہیں اللہ کے دوست کو کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک جس سے بھی پوچھیں کہ ولی کسے کہتے ہیں ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں تو کیا ہم اور آپ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ کونے تو کیا ہم اللہ کے دشمن ہیں جواب تو یہی بنتا ہے اگر ولی اللہ کے دوست ہیں تو ہم لوگ کون ہیں مسلمان کون ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہیں مگر جب دنیا میں بھی دیکھیں دوست جتنے بھی ہوں آپ کے ہیں تمام دوست ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ عام دوست ہوتے ہیں ہاتھ میں لانے والے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں کچھ احسل حاص دوست ہوتے ہیں دوستوں کی اپنی اپنی جھگا ہوتی ہے مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو ولایت آمہ میں ہر ایک ولی ہے اللہ کا دوست ہے ولایت خاصہ جو ہے اس کے لیے کیا ہے فرمایا پھر تمہیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا پریزگاری اختیار کرنی پڑی گی جتنا تم تقویٰ پریزگاری اختیار کرتے جاؤ گے اتنا ہی میرا قرب حاصل کرتے جاؤ گے میرے خاص دوستوں میں تم شامل ہوتے جاؤ گے فرمایا جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا تقویٰ اختیار کرو دوسری مقام پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ اللہزین آمنتاک اللہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو کس طرح حق کا دکاتی ہی جس طرح تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے یہ کون لوگ ہیں پہلا کیا فرمایا کہ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اتنا تقویٰ اختیار کرو یہاں فرمایا جس طرح تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے اس طرح اختیار کرو یہ لوگ کون ہیں یہ خاص لوگوں کا گروہ ہے اسے حکم ہے خاص لوگوں کے لیے ہے کہ تم خاص لوگ اور پھر خاص لوگ وہی بنیں گے جو اس کے زیادے قریب ہوں گے قریب کب ہوں گے جب تقویٰ اختیار کریں گے پریزگاری اختیار کریں گے مشکل کام تو کوئی نہیں ہے وہاں کیا ہے کہ تم جتنی استطاعت رکھتے ہو یہاں کیا ہے جتنا حق بنتا ہے اتنا جب حق بنتا ہے تو اس کے لیے نمازی تاجد بھی پڑھنا پڑے گی ہر ایک ہی دل جوئی کرنے پڑے گی دل ازاری نہیں دل جوئی کرنے پڑے گی ہندہ پیشانے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیشانہ پڑے گا اب آپ کی اپنی چوائز ہے کہ آپ عام دوست بننا چاہتے ہیں یا خاص دوست بننا چاہتے ہیں رستے دونوں بتا دئیے گئے جب خاص دوست بنیں گے تو محنت زیادہ کرنا پڑے گی جو خاص دوستیں فرمایا ان کی راتیں کبھی قیام میں کبھی رکو میں کبھی سجود میں گزرتی ہیں تو کوشش کے لیے فرمایا جب تم تقوی اختیار کرو گے پھر اس گاری اختیار کرو گے تو یہ نام کیا ملے گا ہم نعمتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے عظمتوں برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے کوشش کر کے دیکھئے کہ آپ عام دوست بننا چاہتے ہیں یا خاص دوست بننا چاہتے ہیں یا احسل خاص دوست بننا چاہتے ہیں رستے دونوں آپ کے سامنے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق اطا فرمائیں بیماروں کو شفاہ اطا فرمائیں بے اولادوں کو اولاد نورینہ اولاد صالح اطا فرمائیں جو سہ بے اولاد سب کی اولادوں کی خیر فرمائیں سب کے گارخندان اولادوں کی خیر فرمائیں سب کے رزق میں برکتیں اطا فرمائیں اس مشکل وقت میں مالک سب کو صبر اور غیبی مدد فرمائیں سب کے رزق میں برکتیں اطا فرمائیں ہر ایک کی دکھ تکالیف پرشانیوں کو دور فرمائیں اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ